السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ کے ساتھ محمد ویس خان ندوی فاضل عدبدار العلوب ندوت العلماء لکنو آپ کا استقبال ہے ہمارے یوٹیوب چینل آن لائن آن بی سیکھے میں آج انشاءاللہ ہم آپ کو اس سبق میں بتائیں گے کہ حروف جازمہ کیا ہوتے ہیں اس سے پہلے ہم نے پڑھا ہے حروف ناسیبہ یعنی وہ حروف جو فیل مزارے پر آتے ہیں اور فیل مزارے کے لاسٹ کو زبر دیتے ہیں نصب کر دیتے ہیں وہ کیا کیا تھے ان لن ہم تھوڑا سا ان کو ریپیٹ کر لیتے ہیں تو ہمیں حروف جازمہ سمجھنے میں بھی آسانی ہو جائے گی حروف ناسیبہ ہم نے اس سے پہلے پڑھا تھا وہ کیا کیا تھے ان لن کئی اور ازن ان کا کیا حمل تھا کیا پاور تھی ان کی ان کی پاور یہ تھی کہ یہ فیل مزارے پر آتے ہیں فیل مزارے کے لاسٹ کو یہ زبر دے دیتے ہیں اگر اس پر پیش ہے اور اگر نون اعرابی ہے اس کو ڈراب کر دیتے ہیں اور اگر نون زمین ہے تو وہ باقی رہتا تھا آج ہم پڑھیں گے حروف جازمہ حروف جازمہ حروف جازمہ حروف جازمہ یعنی آپ جازمہ سے سمجھ گئے ہوں گے جازمہ مطلب جزم دینے والے جزم دینے والے حروف جازم دینے والے حروف اچھا وہ حروف کیا کیا ہے میں یہاں پر نوٹ کر دیتا ہوں آپ اس کو نوٹ کر لیجئے حروف جازمہ جازم دینے والے حروف لم لمہ لام امر اور لائے لائے نہیں یہ چار ہیں لم لمہ لام امر لام امر کیا ہوتا ہے انشاءاللہ ہم سب سمجھا دیں گے آپ کو لائے نہیں اور لائے نہیں کیا ہوتا ہے وہ بھی انشاءاللہ ہم آپ کو سمجھا دیں گے آج ہم خالی لم پر بحث کریں گے جو پہلا ہے حرف جازم لم اس پر بحث کریں گے اس کے بارے میں ہم آپ کو سمجھا دیں گے لم کے معنی کیا آتا ہے لم کے معنی نہیں کیا آتا ہے لم کے معنی نہیں اس کو کیسے یوز کرتے ہیں یہ بھی فیر مزارے پر آتا ہے جس طرح ان لن کا ایزن فیر مزارے پر آ رہے تھے سیم یہ بھی سب کس پر آئیں گے فیر مزارے پر آئیں گے ٹھیک ہے تو مسائلتوں پر کوئی بھی فیر مزارے ہم نکھ لیتے ہیں فتح یفتہو سے لیتے ہیں یفتہو یفتہو وہ مرد کھولتا ہے یا کھولے گا یہ ترجمہ ہوئے اس کا وہ مرد کھولتا ہے یا کھولے گا ٹھیک ہے تو ہم اس پر لم اپلائی کر کے دکھائیں گے آپ کو کہ لم اپلائی کرتے ہیں تو اس کا کیا کیا اس پر ایفیکٹ پڑتا ہے ہم رول لکھ دیں گے یہاں پر ایک دو ہویا اس کی پاور ہویا آپ اس کی پاور ہم یہاں پر لکھ دیتے ہیں لم کی پاور کیا ہے سب سے پہلا یہ کیا کرے گا فیل مزارے کے آخیر کو جزم دے گا جزم دے گا اگر پیش ہے تو یعنی آخیر میں اگر پیش ہے جیسے یفعلو ہوا تفعلو ہوا افعلو ہوا تو جیسے یفتحو ہوا تو اگر یہ والے سیغھوے ہوئے نون والے سیغھے نہ ہوئے یفتحانی یفتحونا یہ والے سیغھے نہ ہوئے تو ان کے آخیر کو یہ کیا کر دے گا جزم دے دے گا ہم کرتے تھے اپلائی لم یفتحو کیا ہو جائے گا یفتح ہو جائے گا اب یہ جو پیش تھا وہ سکون میں کنورٹ ہو جائے گا لم یفتح اب ترجمہ بھی چینڈ ہو جائے گا وہ مرد کھولتا ہے یا کھولے گا جو ترجمہ تھا اب وہ نہیں ہوگا کیا ترجمہ ہوگا ترجمہ میں یہاں پر لیکھ دیتا ہوں اس کا ترجمہ ہوگا اس ایک مرد نے نہیں کھولا اس ایک مرد نے نہیں کھولا اب دیکھیں یہ نہیں کھولا پاسٹ میں چلا گیا نہیں کھولا پاسٹ میں چلا گیا تو دوسری پاور گویا ہمیں کیا دکھائی دی کہ مانا مانا کو کھاسٹ میں کنورٹ کر دیتا ہے ٹھیک ہے اگرچہ فیل مزارہ ہے لیکن لم کی وجہ سے آتے ہی اس کے مینی جوے پاسٹ میں کنورٹ ہو جائیں گے دوسری مثال لیتے ہیں لم یفتح کے وجہ ہم لکھتے ہیں یفتحانی یفتحانی نون عربی ہے لم لگائیں گے کیا ہوگا لم یفتحا نون روب ہو جائے گا ٹھیک ہے ترجمہ کیا ہوگا ان دو مردوں نے نہیں کھولا کیسری مثال لیے میں لکھتا ہوں تذریبونا کیا ترجمہ ہوگا تذریبونا کا تم سب مرد مارتے ہو یا مارو گے لم اپلائی کریں گے لم تذریبونا کا نون روب ہو جائے گا کیوں کیونکہ نون عربی ہے نون روب کر جاتے ہیں اور اس کے بدلے علیف آ جائے گا جمع کا علیف جو ہوتا ہے لم تذریبو اسی پاور آپ نے دیکھی کہ نون عربی کو ڈروپ کر دیتا ہے نونے عربی کو ڈروپ کر دیتا ہے اور چوتھی مثال لیتے ہیں میں لکھ دیتا ہوں یفتحنا وہ سب ہوتے کھولتی ہیں یا کھولیں گی لم نگائیں گے تو اس کا نون باقی رہے گا وہ نہیں رہا کیونکہ وہ نونے ضمیر ہے اور آپ کو بتا دیا تھا میں نے کہ نونے ضمیر وہ تھا جو نون کبھی بھی ڈروپ نہیں ہوگا یہ نونے ضمیر ہم نے لن ایڑ کیا تھا اس سے بھی وہ ڈروپ نہیں ہوا تھا اسی طرح ان لن کا ایزن ہم نے چاروں کو پلائی کر کے دیکھا تھا لیکن وہ نونڈروپ نہیں ہوا تھا یہاں پر بھی لم کی وجہ سے وہ ڈروپ نہیں ہوگا ترجمہ بھی ہوگا کہ ان سب عورتوں نے نہیں کھولا ٹھیک ہے تو یہ کلیر ہوا لم کی پاور چوتھی پاور لکھتا ہوں کہ نونے ضمیر ڈروپ نہیں ہوگا ٹھیک ہے تو اس کے بعد میں کچھ جملے لکھ دیتا ہوں آپ ان پر لم لگائیے اور ہمیں ہومر کر کے دیکھائیے یہ دیکھیں یہاں پر میں نے کچھ ہومر لکھا ہے آپ کو کیا کرنا ہے دیکھیں یہ یہ آپ کو نظر آ رہا ہے لم لگا کر گردان لکھئے آپ کو ان پر لم لگا کر پوری گردان لکھنی ہے کس طرح لم کی جو پاورے وہ بھی شو کرنی ہے ینسور سے کیا ہو جائے گا لم ینسور لم تنسور لم انسور لم انصر لم ننصر اس طرح پوری گردان لکھئے اسی طرح لم تعبد لم تعبد اور پھر ان کا ترجمہ بھی لکھنا ہے آپ کو پوری گردان لکھنی ہے اور ان کا ترجمہ بھی کہ اس ایک مرد نے مدد نہیں کی دیکھیں ترجمہ میں یاد رکھی کہ پاسٹ میں ترجمہ کریں گے ہم جو ہے فیوچر میں یا پریزنٹ میں ہم ترجمہ نہیں کریں گے اگرچہ وہ فیلے مزارے ہیں دوسرا ہمارو دیکھیں یہاں پر میں نے کچھ فیلے مزارے لکھے ہیں لم لگائے اور ترجمہ کریں اس سے بلا آپ کو لم لگانا ہے جیسے تعبدو نا فیلے مزارے ہیں جمع مذکر حاضر کا سیغہ ہے ترجمہ کیا ہے فیلان تم سم مرد عبادت کرتے ہو یا کرو گے لم ایڑ کریں گے تو نون روب ہو جائے گا اور جمع کا علف آ جائے گا لم تعبدو میں کر کے دکھا دیتا ہوں لم تعبدو نون کی وجہ ہے علف آ جائے گا یہ خالد جمع میں آئے گا یعنی جمع حاضر اور جمع غائد مذکر میں صرف لم تعبدو کا ترجمہ بھی چھے ہو جائے گا کہ تم سم مردوں نے عبادت نہیں کی تو آپ کو ترجمہ میں لکھنا ہے اور پورا کا پورا آپ کو لم کو بھی اپلائی کرنا ہے اچھے یہاں پر ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ جیسے ہم یعبدو سے ہم نے لم یعبد بنائے ہیں لم یعبد ترجمہ اس ایک مرد نے عبادت نہیں کی ٹھیک ہے یہاں پر آپ کی ذہن میں ہونے چاہیے کہ جو ہم نے شروع میں پڑھا تھا فعل ماضی منفی یعنی اسی کو ہم دوسرے الفان میں ہی منا سکتے ہیں سیم یہی میننگم دوسرے الفاظ میں کیسے بنا سکتے ہیں عبادہ یہ ماضی ہے اس نے عبادت کی اس پر ما لگا دیجئے ما عبادہ اسے ایک مرد نے عبادت نہیں کی تو سیم یہی ترجمہ ہوگا تو اس میں کوئی پروبلم نہیں چاہے آپ یہ یوز کر لیجئے چاہے آپ یہ یوز کر لیجئے لیکن دونوں میں بہت معمول سے فرق ہے وہ ظاہر سے باتیں یہاں پر بتانے کا نہیں ہے وہ بلاغت کا ٹوپک ہے انشاءاللہ وہ آہستہ آہستہ میں آپ کو جسے ہمارے لیول اپگریڈ ہوگا میں آپ کو دونوں کا فرق بھی بتا دوں گا ابھی آپ یہی مانن کے چلیں کہ دونوں سیم ہیں چاہے آپ یہ لکھئے چاہے آپ یہ لکھئے چاہے آپ فیل مزارے سے نفی کیجئے چاہے آپ فیل ماضی سے نفی کیجئے اس کی تھوڑی سی پریکٹس کیلئے میں یہاں پر کچھ الفاظ لکھ دیتا ہوں فیل مزارے والے آپ ان کو فیل ماضی میں کنورٹ کیجئے ترجمہ تو سیم رہے گئی میں لگ دیتا ہوں لم یشربا آپ کو فیل ماضی میں کنورٹ کرنا ہے فیل ماضی میں کیسے کنورٹ ہوگا یشربانی صیغت ہا اصل تصنیہ مذاکر غائب کا یعنی شریب شریبا یعنی ما شریبا ما شریبا یہ سمجھ با رہا ہے کہ لم یشربا is equal to ما شریبا چاہے آپ ایسے لکھ لیجئے فیل مزارے پر لم لگا کر چاہے فیل ماضی پر ما لگا کر آپ لکھ لیجئے ماضی پر تو لم نہیں آئے گا اور نہ لہا آتا ماضی پر نفی کرنے کے لیے ما آتا ہے ٹھیک ہے تو یہ کلر ہوا آگے لکھ دیتا ہوں میں لم تفتہو اس کو آپ کنورٹ کیجئے فیل ماضی میں ٹھیک ہے ماضی کا سیغہ یوز کر کے کیا آئے گا جیسے ما فتحتم ٹھیک ہے وہ ما فتحتم آئے گا اور لکھ دیتا ہوں میں یہاں پر دو تیر اور لکھ دیتا ہوں لم افتہ لم یعبدنا لم تسجدہ اس کے پاس دیتا ہوں میں یہاں پر لم نہ شراب لم لم تابد ٹھیک ہے لم تابد ان سب کو آپ جو ہے فیل ماضی میں کنورٹ کیجئے جس طرح ہم نے یہ کنورٹ کر کے بتایا اگر یہ آپ کو سمجھ میں آگیا ہے بہت اچھی بات ہے اگر آپ کو سمجھ نہیں آیا تو آپ ہمارے واتس اپ نمبر پر رابطہ کریں انشاءاللہ ہم آپ کو یہ اچھی طرح کلیر کر دیں گے تو آج کی ویڈیو میں ستنا ہی انشاءاللہ اگلی ویڈیو ملتے ہیں ہماری یہ ویڈیو دیکھنے کے لئے آپ کا بہت بہت شکریہ چینل پر اگر آپ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے ملتے ہیں 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 ملتے ہیں